مجرم ہو تو مو اشکوں سے دھوتے چلے آؤ مجرم ہو تو مو اشکوں سے دھوتے چلے آؤ آؤ درِ تواب پہ دھوتے چلے آؤ قرآن میں مذکور ہے بخشش کا طریقہ سرکار کی دہلیس سے ہوتے چلے آؤ کہا جرم کر بیٹھو تو محبوب کی چوکھٹ پہ آ جاؤ پھر کیا ہوگا لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّبَ الرَّحِيمَةَ تم تو گناہوں کی معافی لینے آئے تھے لیکن محبوب کو ساتھ لے آئے ہو لہٰذا وسیلہ حضور کا ڈالا ہے تو گناہ تو معاف ہوں گے ہی ہوں گے اضافی رحمتیں بھی عطا کر دی جائیں